بسم اللہ الرحمن ابراہیم اب ہمیں کونسیپٹس ہے وہ ہے اب اب ہے اوپر اب یہ سلائیڈ ہے یہ جو بی بواؤئے یہ نیچے ہے اور یہ کہ بی بی گرل کے اب اوپر اب وکن سیپٹس ہوتا ہے جیسے تھک اور تھن کا ہوتا ہے ہے اور ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اوپر اور اوپر نیچے تو آپ نے دیکھنا ہے ان دونوں میں سے up کون سا ہے اوپر کون سا ہے جیسے آپ positions آتی ہیں تو first position second position تو اوپر والی position جو first ہے وہ پہلی position ہے اور جو ہے second ہے وہ دوسری position ہے اسی طرح سے up یعنی اوپر اور down نیچے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ up کون سا ہے اور down کون سا ہے ہمارا آج کا question ہے circle the one that is up یعنی کہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈا ہے جو up ہے جو اس کے اوپر آپ نے circle کرنا ہے students دیکھیں یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ girl up ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہمارا question تھا کہ circle کرنا ہے جو up اوپر ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ گھر بنا ہوا ہے گھر میں نیچے یہ dog ہے اور اوپر cat ہے اب dog اور cat کیا اگر آپ کون سا دیکھیں تو dog up ہے اور cat down cat up ہے اور dog down ہے تو آپ نے cat up ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے کر دیا circle ٹھیک ہے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اوپر کیا ہے اوپر کون سا والی چیز ہے تو اس کے اوپر up ہے up mean اوپر اوپر آپ نے اس طرح سے circle کر دیا اس طرح سے آپ آپ نے تمام concepts کو اچھے طریقے سے clear کرنا ہے یہ پیپر سے related بھی اس میں question آ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے کوئی بھی پک دی جائے آپ سے پوچھا چاہے کہ اس میں سے thin کون سا ہے thick کون سا ہے heavy کون سا ہے light کون سا ہے اور اس طرح سے up کون سا ہے اور down کون سا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ up من اوپر اور down من نیچے تو آج کے ہم نے جو دیکھا ہے کہ آپ جو ہم نے دھوننا ہے کہ اب کون سی کون کون سی چیزیں یہاں پہ girl جو ہے وہ y سے up تھی اور یہاں پہ dog جو ہے dog اور cat میں سے cat جو ہے وہ dog سے up ہے جی students students ہمارے return work میں آج ہم نے counting کرنی ہے جیسے write the counting in words یعنی counting in words میں نے آپ کو بتایا تھا counting کی اقسام جو ہیں count جو ہیں اس میں linear counting آتی ہے counting in words آتی ہے اور backward counting آتی ہے linear counting ہم نے آپ کو سکھائی اس میں بھی word come before after ہم نے آپ کو کروائے آج ہم نے آپ کو write the counting in words یعنی کہ o any one جیسے spelling میں counting لکھنا words میں لکھنا اس کو ہم counting in words بھی کہتے ہیں اور english counting بھی کہتے ہیں یعنی english counting سے تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ جیسے وہ english میں آپ نے لکھنی ہے counting use ہو سکتے ہیں پیپر کے part of use سے آپ کا بتانا چاہیے انگلیش counting کیا ہے اور counting in words کیا ہے یہ same ہی ہے یہ نہ ہوکے اگر آپ کے پیپر میں انگلیش counting آتا ہے تو آپ confused ہو جائیں یا counting in words آتا ہے تو آپ کے یہ تو ہمیں نہیں پتا کیا ہے تو counting in word یا انگلیش counting یہ same ہی ہے اس میں آپ نے o any one ہی لکھنی ہے یہ میں نے یہاں پہ ایک ڈوٹ لگایا ایک یہاں پہ میں سپیلنگ میں لکھوں گی جیسے o n e one one mean ایک یہاں پہ آجے گا ایک one box اوپر سے چھوڑا two box چھوڑیں اور پھر لکھیں t w o two two mean یہاں سے بھی two box چھوڑ کے لکھا two یہاں سے two box چھوڑیں t h r w e three three mean ten f o u r four four mean چار f i v e five five mean یہ ہماری انگلیش counting یا counting in words اور یہ ہماری linear counting ہے اس کی بھی میں نے آپ کو recognition کروائی ہے آج میں نے آپ کو انگلیش counting کے بارے میں بتا دیا ہے یاسے o n e one one mean ایک t w o two two mean دو t h r w e three three mean تین f o u r four four mean چار f i b e five five mean پانچ یہ انگلیش counting ہے یہ counting in words ہیں اور یہ linear counting ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو digits والی counting کروائی تھی یہ وہ ہیں دونوں کی آپ نے پہچان بھی کرنی ہے اور spending ساتھ یاد بھی کرنا ہے اور جب میں نے آپ کو concepts کے بارے میں بتایا وہ بھی آپ نے کرنا ہے thank you students